جو شادی سے پہلے ہوتی ہے عقد نکاح سے پہلے ہوتی ہے وہ منکر یہ ہے کہ انسان شادی میں کیا چیزیں لینی ہیں اور دینی ہیں اس چیز کا بلکہ بعض لوگوں سے سننے میں یہاں تک آیا کہ شروع میں انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو لڑکی سے مطلب ہے لڑکی حسن سیرت ہو حسن سلوک ہو اس کا کردار اچھا ہو اس کا کریکٹر اچھا ہو تعلیم یافتہ ہو ہمیں تو بچی سے مطلب ہے ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے نوز بللہ ہم جہیز نہیں لیں گے لیکن یہ ایسے مکار اور ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شاہب کا ایک معاملہ سننے میں آیا کہ ابھی تک کچھ نہیں چاہیے تھا جب لڑکی رخصت ہو کر کے جناب کے گھر آ گئی اور جب دوبارہ اس لڑکی کو ہفتے دس دن کے بعد جب اس کے ماں باپ کے گھر پھیجا گیا تو پیچھے سے فرمائش آ گئی کہ لڑکا تیار نہیں ہو رہا ہے اس کو ایک فلیٹ چاہیے کیا چاہیے اس کو ایک فلیٹ چاہیے کیوں جناب آپ نے کما کر کے بچی والے کو دیا تھا ایک فلیٹ کی قیمت یعنی اب یہ یہ ہیلا اور یہ ظلم اور یہ جاتی کہ اب لڑکی کا باپ تو مجبور ہو ہی گیا ہے بچی کی رخصتی ہو ہی گئی اب اگر چھوٹا چھوٹی کی نوبات آتی ہے تو اس بچی کا رشتہ بھی دوسری جگہ ڈھوڑنا یا دوسری جگہ کرنا یہ بہت مشکل عمر ہے تو آپ تو کیسے بھی کر کے جھک مار کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بچی کی زندگی سوارنے کے لیے وہ فلیٹ تو ہمارے نام سے لکھے گا ہی یہ میرے دینی بھائیوں سریع ظلم ہے اور اس طرح کے جو بھی ساجسیں یا تدبیریں یا چالیں جو رکھتے ہیں واللہ خیر الماکرین یہ سوچ لو کہ تم مخر کرتے ہو کھیلا کرتے ہو ناجائز طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری تدبیروں سے واقف ہے اللہ تعالیٰ جب تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ تدبیر کرنا شروع کر دے گا تو تمہاری زندگی اجیرن ہوگی اور تمہاری زندگی اجیرن ہو کر کے تمہارا چینہ مشکل ہو جائے گا اور تمہیں اسی دنیا کے اندر لوگ جب تمہارا یہ راز کھلے گا تو تمہیں لوگ سرے عام چوراہوں پر تم کو جوتے لگائیں گے اور جوتے صرف پیر کا جوتا نہیں بات کا بھی جوتا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کہیں جائیں گی کہ اگر تمہارے اندر ضررہ برابر غیرت ہوگی تو زمین کے اندر تھس جاؤ گے اس لئے اس قسم کی جورت کرنا اور اس قسم کی ہیلا اور اس قسم کی سائسیں برتنا کہ جب بچی رخصت ہو گئی شادی سے پہلے کچھ نہیں چاہیے تھا لیکن شادی جب ہو گئی بچی کی رخصتی ہو گئی اور سسرال میں آنے کے بعد جب دوبارہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو تم کو فلیٹ بھی چاہیے تم کو فوریلر بھی چاہیے تم کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے یہ ظلم اور زیادتی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھنی چاہیے جسے امام بحقی رحمہ اللہ نے امام دارہ قطنی نے سنن دارہ قطنی کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لا يہلو ما لمرئی مسلم الا بطیب نفسی کسی مسلمان کا مال اس کا دل دخا کر کے لینا یہ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضا مندی کے لینا یہ حلال نہیں ہے حلال نہیں تو کیا ہوا یہ حرام ہے اور جب حرام لکمہ پیڑ کے اندر کھاؤگے تم کھاؤگے سسر کی حیثیت سے تمہاری بیوی ساس کی حیثیت سے تمہارا بیٹا تامات کی حیثیت سے تمہاری بیٹی نن کی حیثیت سے یہ پورا گھر یہ حرام مال کھائے گا تو سمجھ لو کہ تمہاری عبادت تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا رجل يطیل السفر اشعہ سا اکبر یمد یدیہ لسما یقول یارب 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 ومتعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذیہ بالحرام فانا یستجاب لذالک کہ ایک انسان لمبی سفرتے کرتا ہے اور لمبی سفرتے کرنے کی وجہ سے اس کے سر کے بال بکرے بھی ہوتے ہیں جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یارب یارب اے میرے پروردگار اے میرے رب اپنی حاجات کو اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے پیٹ میں میدے میں جو کھانا گیا ہے وہ حرام کمائی کا ہے اور جو پانی پیا ہے مشرب ہو وہ بھی حرام کا ہے وَمَنْ بَسْهُ حَرَامُ جو برانڈٹ کپڑے پہنے ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے وَغُذِّعَ بِالْحَرَامُ حرام ہی طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے فَأَنَّا اِسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو ایسے انسان کی دعا پارگاہِ الٰہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے اس لئے حرام خوری سے بچو اور یہ حرام خوری ہے کیونکہ حرام خوری کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی چین و سکون ختم ہو جائے گا اور تباہی تمہارا مخدر ہو جائے گی دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں